السلام علیکم کر دینا تو جو نتیجہ ہے اس نتیجے بغور کیجئے کیوں کیوں کیسے کیوں لفظ جو ہے اس کے اوپر تو بعد میں بغور کیا سکتا ہے لیکن نتیجہ بغور کرنے کی ہے یعنی میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر کافی اچھا ڈاکٹر ہے اور بہت ایکسپرٹ ہے اور بہت سارے سارے بیماریوں کا علاج اس کو پتا ہے اور اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت بری طرح سے بیمار رہتا ہے اس بیٹا کو جو ہے پاؤں میں زخم ہے ہاتھ میں زخم ہے اور بہت ترقی بیماری اس کے بیٹا کو ہے تو اب لوگ ضرورت تعجب کر سکتے ہیں بھائی کہ ایک ڈاکٹر کے بیٹا اتنا زیادہ بیمار اتنا زیادہ اتنا بڑا مریض کیسے بن سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ کیوں بن سکتا ہے کیسے بن سکتا ہے یہ دوسری چیز ہے پہلی چیز ہے نتیجے بے غور کرنا کہ نتیجہ کیا ہے کیا ہے اس کا بیٹا ہمیشہ بیمار رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے اگر نتیجہ ایسا مل رہا ہے تب پھر سمجھنا چاہیے کہ نتیجہ جب ہے تو کیوں کا ریزن جو بھی ہو لیکن نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں تو اب اسی طرح آج امت کے اندر بہت سارے سو کال ڈاکٹرز ہیں امت کے اندر بہت سارے جو علم دین ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں بھرے پڑے ہوئے ہیں اور اس امت کا ایک بہت زبردست ماضی رہا ہے ایک بہت زبردست پاسٹ رہا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کے اچھے خاص حصوں پر حکومت بھی کی ہے اور ان کا ایک زبردست دور تھا جہاں پہ کہ مسلمان ایک خوشحال کمیونٹی تھی لیکن نتیجہ جو آج مل رہا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کی سب سے پیچھڑی قوم ہے آج مسلمان دنیا کی سب سے پیچھے رہنے والے قوم ہے ہر اعتبار سے ایکنومیکلی سب سے پیچھے ہے علم کے اعتبار سے لیٹریٹر یعنی جو ایجوگیشن ہے ان کے اندر وہ سب سے پیچھے ہے پولیٹیکلی سب سے کمزور ہے اور سوشلی سب سے بیک ورڈ کمیونٹی ہے تو یہ نتیجہ ہے اصل میں پہلی چیز ہے اس نتیجے کو ایکسپٹ کرنا زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ مسلمان آج اس نتیجے کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ مسلمانوں کو ان کا چہرہ دکھائیے آئینہ میں ان کا چہرہ دکھائیے تو وہ صرف پیچھے کی بات کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اسپین سے آٹھ سو سال حکومت کی اور ہمارے پرانے دور میں ایسے لوگ تھے اور ہمارے یہ یہ تھا آج جو رائٹس دنیا عورتوں کو دے رہی ہے ہم نے چودہ سال پہلے دے دیا اب مسلمان چودہ سال پہلے جینا چاہتے ہیں آج نہیں جینا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پہلے ریکوگنائز کرنا کی پرابلم ہے زیادہ مسلمان ریکوگنائز ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جب تک اپنا انٹرسپیکشن نہیں ہو اپنے آپ کے اوپر انیلیسیس نہیں ہو کہ صاحب ہماری حالات کیا ہے تب تک آگے کا راستہ نہیں کھولے گا تو پہلا اسٹیپ ہے یہ غور کرنا اس بات کو ماننا قبول کرنا یہاں ہم سب سے پیچھے کے قوم ہیں دوسرا پھر سوال آئے گا اس کے بعد کہ ہم ہو گئے تھے اس کا سولیشن کیا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے اور اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا کہ کیوں کیوں جاننا اس لئے ضروری ہے تاکہ وہ چیزیں آگے دورائی نہیں جائیں تو جب اب یہ تو موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن شارٹ میں یہ ہے کہ آپ کوئی سبی ٹاپک دھون لیے جو مسلمانوں کے پیچھے ہونے کہا یا جس سے لگ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں فتنہ ہے یا مسلمان الجے ہوئے ہیں میں نے جہاں تک غور کیا ہے تو مجھے ہر چیز کے پیچھے تقریبا ہر چیز کے پیچھے جو بات سامنے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے قرآن کو ترک کر دینا قرآن کو چھوڑ دینا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روایتوں کو یا حدیثوں کو صحیح سے نہیں سمجھنا یا غلط روایتوں کو بھی صحیح مان لینا آپ کوئی سبی ٹاپک اٹھا لیجئے آپ کو جواب اسی دو کے اندر ہی مل جائے گا اور تیسرا کوئی جواب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے اب سوال اٹھے گا کہ بھائی اتنے مڑے عالمی دین قرآن کو ترک کیسے کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں قرآن ایک سچا ہے اس کے آگے سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں اور اگر غلط نہیں ہوتا تو آج اتنے مسلمان جو ہے اتنے عالم دین جو ہے یہ آپس میں کیوں لڑتے یعنی کہ آپ جس کو عالم دین کہہ رہے ہیں یہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ ایک عالم دین کے نزدیک دوسرے سارے مسلمان گمراہ ہوتے ہیں اور اسی طرح دوسرے عالم دین کے نزدیک ادھر کے سارے لوگ مسلمان گمراہ ہوتے ہیں یعنی مسلمان جو آج گروہ میں بٹے ہوئے ہیں تو اس میں ایک گروہ کے عالم دین کے نزدیک دوسرے گروہ کے عالم دین اور دوسرے گروہ کے سارے لوگ یہ لوگ گمراہ ہیں جہنمی ہیں اسی طرح دوسرے گروہ کے عالم دین کے نزدیک پہلے گروہ کے لوگ گمراہ ہیں اور جہنمی ہیں تو جب یہ حالات ہو جب وہ دور آ جائے کہ جب مسلمانوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ عالم دین عالم دین نہیں ہیں یعنی سب تو نہیں ہے ان میں سے ہوں گے کچھ ہوں گے اب غلطی ہماری بھی تو ہے کہ ہم نے عالم دین ان کو سمجھ رکھا ہے جنہوں نے مدرسہ میں پڑھائی کی یا جن کے بڑی لمبی داڑی اور کرتہ پیامہ پہنتے ہوں آپ سمجھتے رہی ہے ایسا اس سے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حقیقت یہی ہے کہ مسلمان سب سے پیشے کی قوم ہے سب سے زیادہ کمزور قوم ہے ہر کوئی اس کو دبا رہا ہے آج کوئی اوقات نہیں ہے مسلمان قوم کی اور ایک غلط چیز بہت پرچار کی جاتی ہے مسلمان دنیا میں یعنی مسلمان تو جذباتی ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز اگر ان کے فیور کی پرچار کر دو تو خوشی خوشی پرچار کریں گے کسی نے جھوٹ کا کہہ دیا کہ صاحب سنیتا ویلیمز نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ماننے لگے کہ ہاں اسلام قبول کر لیا مسجدوں میں پوسٹر لگ گئے کہ صاحب چاند سے انہوں نے دیکھا اور مکہ مدینہ میں روشنی جل رہی تھی اسلام قبول کر لیا اس بات پر اب اس بات پر ہنسی آنے چاہیے کہ کیسے کیسے چیزیں پرچار کر رہے ہیں پرچار کر دیا کہ صاحب نیل امانے سٹرانگ جو تھے چاند پر گئے انہوں نے آزان سنی تھی آزان سن کے اسلام قبول کر لیا سب جھوٹی باتیں ہیں یعنی کہ اپنا کومنس سے سب اپنا عقل نہیں لگاتے ہیں تو یہ جھوٹی چیزوں میں مسلمان فز جاتے ہیں اسی طرح ایک اور جھوٹی چیز جو پھیلے جاتی ہے کہ صاحب ساری دنیا مسلمانوں سے اسلام سے ڈرتی ہے اب اس میں خوش فیمی میں جی رہے ہیں مسلمان کہ ساری دنیا اسلام سے ڈرتی ہے کوئی اسلام سے نہیں ڈرتا ہے مطلب میں بہت معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں اسلام کے ساتھ نہ امریکہ ڈرتا ہے اسلام سے نہ ازرائیل ڈرتا ہے اسلام سے نہ یوگر ڈرتا ہے اس کا ثبوت یہی ہے کہ آج امریکہ کی فوج جو ہے آج امریکہ جو ہے کتنے جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے پہ قتل کر دیا پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں امریکہ جو ہے اس کی ایکنومی بہت کمزور ہو گئی ہے وہ اب مسلمانوں کے ساتھ کہیں لڑائیں نہیں کر سکتا ہے تو امریکہ جو ہے پھر یمن میں اس کی فوج اتار دی یمن میں وہاں پہ قتل کر رہے ہیں سومالیہ میں اتار دی سومالیہ میں قتل کر رہے ہیں پھر کہا کہ نہیں صاحب امریکہ اب نہیں لڑ سکتا ہے اس کی ایکنومی بہت کمزور ہو جائے گی تو اب عراق میں پھر سے اتار دی ہے سیریہ کے پاس پھر سے اتار دی ہے اب وہاں پہ وہ بمباری کر رہا ہے اسلام سے کوئی نہیں ڈرتا ہے یہ ہم کو خوش فہمی میں رہنے کے لئے کہا گیا کہ بھائی تم بہت خوش رہا ہو کہ اسلام بہت اس کا ایک روب ہے اور لوگ ڈر جائیں گے کوئی نہیں ڈر رہا ہے نتیجہ یہی ہوا ہے ہر جگہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے مسلمان ہی ہر جگہ دب رہے ہیں مسلمانی کو ہر جگہ تباہ کیا جا رہا ہے اور مسلمان ایک ایسی میٹی نیند میں سو رہا ہے کہ اسے بس ماضی میں جینا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم چودہ سو سال پہلے ایسے تھے اور اسلام بیسٹ ریلیجن ہے اور اسلام ایسا ہے بھائی اسلام سب سے اچھا دین ہے آپ اور ہم سب سے اچھے ہیں کی نہیں ہیں اس دین کے حصہ ہے نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ موضوع بہت لمبا ہے شورٹ میں بس یہی ہے کہ قرآن کو ترک کر دینا قرآن کو چھوڑ دیا ہے احکام کے خلاف میں لوگ جا رہے ہیں قرآن کے احکام میں خلاف میں جا کر فرقہ بنا رہے ہیں اب یتنے بھی یہ فرقہ کے عالم دین ہیں یہ سب ان کو یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ فرقہ دین کے خلاف میں ہے ان کو یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم فرقوں کے بنیاد پر لڑائی جھگڑا بند کریں ہم اپنے فالورز سے اپنے نیچے کے لوگوں سے کہیں کہ بھائی تم دوسرے مسلمان کو بھی مسلمان ہی سمجھنا ان سے سلام کلام بند نہ کرنا تم یہ مت کرنا کہ ان کے پیشے نماز نہیں پڑھیں گے تم دوسروں کو کافر مت کہنا اگر ایسا کہنا شروع کر دیں عالم دین تو پھر کچھ سالوں کے اندر یہ فرقوں کے لڑائی جو ہے بہت کم ہو جائے گی یا بند ہو جائے گی عالم دین انہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ صاحب لڑکی کا پڑھنا غلط ہے لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے تو دیکھ لیا اسے پچیس سال بیس سال تیس سال پہلے لڑکیوں کو پڑھانا غلط سمجھا جاتا تھا کہا گیا کہ اتنی پڑھایا جائے کہ بس وہ خط پڑھ سکے اپنے شوہر کا تو جب اس طرح کے فتوے آتے تھے اور پھر بہت ساری چیزیں کہ صاحب یہ فوٹوگرافی حرام ہے اور یہ کافی پینا حرام ہے اور یہ شرٹ پنٹ پہننا حرام ہے اور یہ مائک سے ازان دینا حرام ہے یہ حرام حرام کا فتوہ یہ سب چیز یہ سب قرآن کے خلاف جاتے ہوئے ہو رہا تھا تو ہماری جو میزیریز ہیں یعنی ہماری جو دکھ ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جنوں کو ذمہ دار سمجھا گیا دین کا کہ یہ دین کے ذمہ دار ہیں دین کو سمجھانے کے وہ لوگ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو گئے اور جو فائدہ ملنا چاہیے تھا امت کو وہ نہیں پہنچا وہ اس کے الٹا نقصان ہو گیا اور نتیجہ پہ غور کرنا چاہیے کہ نتیجہ آج کیا ہے ہم ماضی میں نہ جیئیں ہم آگے کے لئے جیئیں اپنی سائیکلوجی اپنی سوچ کو بدلیں قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ اس قوم کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی سائیکلوجی کو اپنی نفسیات کو نہیں بدلتی ہے ہمیں اپنی نفسیات کو بدلنا ہوگا آج ہماری نفسیات یہ بنی بھی ہے کہ صاحب اسلام سب سے اچھا دین ہے تو ہم اس کے حصے ہیں تو ہم سب سے اچھے ہیں اور اسلام چودہ سال پہلے یہ رائٹ دیا اسلام نے چودہ سال پہلے وہ رائٹ دیا اور اسلام آج سب سے جو ہے سب سے سب اس سے خوف کھا رہے ہیں تو یہ ہماری نفسیات جب تک نہیں بدلے گی تب تک ہم پھر اپنے ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتے ہیں ایک قرآن سچا ہے اس کے آگے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا قرآن کے خلاف جو بھی جائے قرآن کی باتوں کے خلاف جو بھی جائے آپ کو یہ ماننا پڑھ گا کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے جب آپ نے اپنا میار یہ بنا لیا ہے کہ ہمارے میار ہمارے علماء ہیں تب پھر ہمارے گنتی شروع ہو جاتی ہے ہماری تباہی ہمارے برباطی کا جس دن میار قرآن کو بنا لیا جس دن میار یہ تکر لیا کہ اللہ کی بات آخری بات ہے اس کے بعد پھر ہمارے یہ مسائل کو حل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گا